آج دن کی ایک اور بڑی خبر آئی گنگا کی صفائی کے لیے اپنا جیون سمرپت کرنے والے پریابرن وید جی ڈی اگروال نے آخرکار گنگا کے لیے اپنا بلیدان دے دیا انشن کے قارن طبیعت بگڑنے پر انہیں رشکیش کے ایمز اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا تھا جہاں جن کا ندھن ہو گیا جی ڈی اگروال پچھلے 112 دن سے آمرن انشن کر رہے تھے ان کی مانگ تھی کہ گنگا کی اویرلتہ کو بنائے رکھنے کے لیے سنسد میں قانون بنایا جائے اور اس مانگ کو لے کر اسی سال 22 جون کو حریدوار کے ماتر صدن آشرم میں انشن پر بیٹھے 9 اکتوبر کو انہوں نے کہا کہ اگر ان کی مانگ نہیں مانی گئی تو پھر وہ جل بھی تیاغ دیں گے 10 اکتوبر کو جی ڈی اگروال نے پانی پینہ بھی چھوڑ دیا اس کے بعد پرشاسر نے انہیں جبرن رشکیش کے ایمس اسپتال میں بھرتی کروایا جہاں ان کی حالت لگاتار بگڑتی گئی پروفیسر سے سنت بنے جی ڈی اگروال کو سوامی گیانس پر اوپ سانند کے نام سے جانا چاہتا تھا ایک لمبے سمیسے گنگا کی صفائی کے لیے ابھیان چلا رہے تھے اور اب ان کے ندھن کے بعد کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں اور مرتیوں کے صحیح کارنوں کی جانچکی مانگ کی جا رہی ہے اسپسٹ مرڈر ہے ایک چیک پویجن ہوتا ہے اور ہم پہلے ہی کادیے تھے کہ ایمس میں جائیں گے تو ایمس کو اپنا سیدان کر دیئے ہوئے ہیں اور یہاں بھارت برس میں موریلٹی نام کی اب چیز نہیں رہا گئی ہے یہ ڈاکٹر سے ایموریل مرڈر ہے ڈاکٹر سب ہو گیا ہے اور ان کے ہتے کے لیے ہمیں کیا کہتے ہیں پہلے پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے آپ سمجھئے کہ کل تک وہ سوستہ تھے لیکن اچانک وہاں پر کے اندر سرکار اور راجس سرکار کے پریرد حریدوار پرساسن کے لوگ گئے اور انہوں نے بل پروک ان کو اٹھا لیا اور یہ کہا کہ آپ کے جیون کی رکشہ کے لیے ہم آپ کو یہاں سے اٹھا کر کے لے چل رہے ہیں ہمارا یہ پرسن ہے کہ جب جیون کی رکشہ کے لیے لے گئے تھے تو ایک رات میں ایسا کیا ہوا کہ ان کا جیون ہی سماپت ہو گیا